اسلام علیکم جی آپ سن رہے ہیں پیرے کامل جی آپ سب کے کیا حال ہیں پرینٹس آپ خیلیہ سے ہوں گے چلیں جی نویل کی طرف بڑھتے ہیں سالار نے ایک اٹھاک سے فون مند کر دیا اس کا ذہن پچھلے رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی دیوریاں اور پل بہت نمائی تھے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اس حد تک گر جائے گا ریڈ لائٹ ایریا می فٹ کبھی میرے خاندان کے پچھلے سات نسلوں سے کوئی وہاں نہیں گیا اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا کیا ہے جس کی کمی رہنے تھی اور اسے دیکھو کبھی خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے تو کبھی ریڈ لائٹ ایریا میرے اللہ آخر کس حد تک جائے گا یہ اپنا سر تھام لیا تھا مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا مالک کا تھا سکندر نے تنزیہ لہچے میں کہا اور پھر اس میں سے کسی بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا تھا وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لائیا تھا چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا ہاں جاتے بھی ضرور دیکھا ہے ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی جاتے دیکھا ہے سکندر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لائیا ہوگا شیطانی دماغ ہیس کا یہ تم جانتی ہو تم صرف یہ دعا کرو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے حاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوک جائے تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں سکندر عثمان نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آتا آخر مجھ سے ایسی کونچی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے میری تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبیڈ پر آیا تو اس نے خلافے معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدر درشتی سے اس سے کہا تم کہاں جا رہے ہو کالج دماغ ٹھیک ہے تمہارا میرے گلے میں یہ مسئیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہوں کیسا خطرہ وہ تھٹکا میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو سکندر عثمان نے دو ٹوک لہچے میں کہا اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کرو گے اس کی بیٹی اگر ایک سال نہیں ملے گی تو کیا میں ایک سال تک اندر بیٹھا رہوں گا اس نے اسے اب میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے سالار نے تیز لہچے میں کہا میں اسے بتا چکا ہوں سنیا نے بھی تمہارے بات کی تصدیق کر دی تھی اس کے لہچے میں سنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی مگر حاشم مبین ابھی بھی مصر تھے کہ اس کی بیٹی تم نے ہی اغوا کیا ہے تو میں کیا کروں اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے سالار نے لا پرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تمہیں فرق نہیں پڑتا مجھے پڑتا ہے تم حاشم مبین احمد کو نہیں جانتے وہ کتنے اثر اور سوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے اس کا اندازہ صرف مجھے ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے اس لئے ابھی تم گھر پر ہی ہو سکندر عثمان نے اس پار کچھ نرم لہچے میں کہا شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ ان کی بات نہیں مانے گا پاپا میری سٹڈیز کا ہر جھو رائے ہیں سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا سالار سکندر عثمان کے لہچے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں سمجھے تم اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں کہا تھا کم از کم آج تو مجھے جانے دیں آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہے سالار ایک دم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو وہ کر دے گا یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو سکندر نے حتمی انداز میں کہا مگر پاپا آپ مجھے اس طرح سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑا رہا تھا پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا وہ جانتا تھا سکندر عثمان اسے بہار نکلنے نہیں دیں گے مگر اسے بات کی توقع نہیں تھی کہ اس کا خیال تھا کہ سنیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ حاشم مبین بھی مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا اس کا مود ایک دم آف ہو گیا سکندر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ ججک تھے ان کے پاس آئی ہاں کہو پیسو کی ضرورت ہے سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا وہ اس معاملے میں خاصی فراخ دل تھے نہیں صاحب جی ایسی کوئی بات نہیں میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے بولو وہ اخبار میں منہم تھے ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی جل دیا بدیر پتہ چل جائے ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی اور پھر اسے اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے اسی لئے اپنے شوہر سے مشوریہ کر کے اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانی کا فیصلہ کر لیا تھا کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں کسی ایک کی تو ہمدردی اپنے ساتھ رکھے چپ کیوں ہو بولو سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمع ہوئی تھی سکندر صاحب میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ناصرہ نے بلاخر ایک طویل توقف کے بات کہا سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجید کی سے کہا سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ کیا وہ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی کو پہچا دوں سکندر عثمان کو لگا کہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے تو حاشم مبین احمد کا خیال اور اسرار ٹھیک تھا ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی میں نے انکار کر دیا تھا یہ کام میں نہیں کر سکتی مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں جس پر میں مجبوراً موبائل امامہ بی بی تک پہچانے کیلئے تیار ہو گئی اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں چھوٹ کی امیزش کرتے ہوئے کہا تھا پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا میں کچھ کاخذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاخذات کو واپس لے آؤں میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاخذات میں امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے میں نے سالار صاحب سے ان کا اخذات کے بارے میں پوچھا مگر انہوں نے نہیں بتایا مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں پانچ لوگ موجود تھے ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا سکندر اسمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے تھنڈے پسینے آنے لگے اور یہ کب کی بات ہے امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے ناصرہ نے کہا تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا سکندر اسمان نے درشت اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے بھار پھکوا دیں ناصرہ نے کہا وہ کون لوگ تھے انہیں پہچانتی ہو سکندر اسمان نے بے حد اس طرح کے عالم میں کہا بس ایک کو حسن صاحب دے اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا باقی اور کسی کو بھی نہیں پہچانتی ناصرہ نے کہا میں بہت پریشان تھی آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈڑتی تھی آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے سکندر اسمان نے کہا کوئی بھی نہیں بس میں میری بیٹی اور میرا شہر ناصرہ نے جلدی سے کہا ملازم میں کسی کو بھی نہیں کچھ بتا توبہ کریں جی میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو میں بعد میں تے کروں گا مگر فیل حال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو تم کسی کو بھی اس بارے میں اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی اپنا مو ہمیشہ کیلئے بند کر لو ورنہ اس بار نہ صرف تم ہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا بلکہ میں حاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا ہے اور تم ہی نے دونوں کے بیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی ہو پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکار رہے دے نہیں صاحب جی میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی آپ میری زبان کٹوا دی جئے گا اگر میرے مو سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنے ناصرہ گھبرا گئی تھی مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کار دی بس کافی ہے اب تم جاؤ یہاں سے میں تم سے بعد میں بات کروں گا انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر تہلنے لگے اس وقت بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا وہ کس ڈھٹائی مہارت اور بے خودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا تھا اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو زکا تھا اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر تانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوال نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشی موبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کا کچھ دیر پہلے کا اکنان یک دم ختم ہو گیا تھا وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے ان پانچ آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نویت کیا تھی اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلہ دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی کہ وہ اب سالار سکندر کو کسی بات پر یقین نہیں کریں گے وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے یک چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا مجھے کیا پتہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو طیبہ نے قطر خفگی سے کہا میں نے تم سے بہت بار کہا تھا اس پر نظر رکھا کرو تم ہی اپنی ایکٹیویٹس سے فرصت ملے تو تم کسی اس کے بارے میں سوچو نا اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے طیبہ یک دم بھڑو کٹھی آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹس چھوڑ دینی چاہیے سارا الزام میری ہی سر کیوں میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا اور اس بحث کو ختم کرو امامہ کے ساتھ شادی تم اندازہ کر سکتی ہو حاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کرے گا مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا اسے بلکل قریب سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لئے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے یہ سارا چکر اسی وقت ختم ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی تھی یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی ہم بے وقوف تھے ہم نے اس معاملے میں نظر نہیں رکھی برنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا سکندر عثمان اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے اور یقینا یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے کو دیکھیں وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی اس میں کوئی کسور نہیں ہے اس کا جو کیا ہے سالار نہیں کیا ہے انہوں نے تو ایف آئی آر بھی اغوا کی درج کروائی ہے تیبہ نئے سیرے سے سلگنے لگی جو بھی کسور تمہارے بیٹے کا ہے نہ وہ ایسے کاموں میں سے کس طرح بچنا ہے اب بھی ہم اتنی بری طرح نہیں فسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا ہے پولیس یا حاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہو گا تم نے یہ سوچا ہے سکندر عثمان نے کہا آپ پھر امکانات کی باتیں کر رہے ہیں ایسا ہوا تو نہیں ہے نا اور ہو سکتا ہے ہو بھی نا اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو سکندر عثمان کو خیال آیا ہاں ہو سکتا ہے پھر کیا کیا جائے میں اس سے بات کروں گا سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا وہ پھر جھوٹ بول دے گا جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے انہوں نے تنفر امیز لہچے میں کہا بس چند ماہ میں اس کا بی اے مکمل ہو جائے گا اور پھر میں اسے باہر بجوا دوں گا کم از کم ہر وقت حاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا مگر آپ ایک چیز بھول رہے سکندر طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بات کہا کیا سکندر نے انہیں چوک کر دیکھا سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے سکندر عثمان نے کتئی لہجے میں کہا وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضا مند ہو جائے گا جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اطراف کرنا ہی پڑے گا اور اگر شادی کا اطراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال نہ پڑے گا اور وہ میں نکال لوں گا چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائداد سے آپ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں سکندر عثمان نے دو ٹو انداز میں کہا تھا حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوتل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کیلئے کہہ رہتے ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی عثمان کی گاڑی دیکھ کر چکنہ ہو گیا وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچان تھا سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انمول ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ زیادہ باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہئے اس نے پہلے اپنا لہا عمل تیار کیا اور پھر بڑے اپنان کے ساتھ سٹڈی میں داخل ہو گیا اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجید کی اور اس طرح وہ ایک لمحے میں پھانپ گیا کیسے انکل سکندر آپ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے طرف آئے ہیں باوجود اس کے سکندر یا قاسم نے اس کے ہیلو کا جواب نہیں دیا حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا سکندر عثمان اسے گھوڑ سے دیکھ رہے تھے بیٹھو قاسم فاروقی نے قدر درشتی سے کہا سکندر تم سے عثمان سے کہہ چکا ہوں وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے میری طرف سے تم بھاڑ میں تمہیں کسی طرح بھی بچانے کی کوشش نہیں کروں گا قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تحمید کہا تھا پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا حسن نے کی کوشش مت کرو سکندر پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں کون سی شادی کیسی شادی حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا وہی شادی جو میری عدم موجود کی میں میرے گھر پر ہوئی جس کے لئے امامہ کو پیپرز بجوائے گئے تھے پلیز انکل آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا ہوں مگر مجھے سالار کی شادی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور نہ ہی لڑکی کے ساتھ انوالمنٹ ہو مگر میں اس بارے میں نہیں جانتا وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا سکندر عثمان اور قاسم فاروق کی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑھا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیئے حسن کا رنگ پہلی بار اترا وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا اس پر دیکھو تمہاری سگنیچر ہے سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ میرے سگنیچر ہیں مگر میں نے نہیں کیے اس نے حق لہتے ہوئے کہا پھر کس نے کیے ہیں تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے قاسم فاروقی نے تنزیہ لہجے میں کہا نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا سالار سے یا پھر اس کی سارے اکلمندی اور چلاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی تم یہ نہیں مانو کہ اکھڑے وے لہجے میں اس سے کہا پاپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب سالار کی زد پر ہوا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تھا حسن نے ایک دم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا وہ جھوٹ بولتا تو میں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کیلئے نہیں بولایا تم مجھے صرف یہ بتاؤ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا پاپا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے حسن نے تیزی سے کہا تم پھر جھوٹ بول رہے ہوں آئی سوئر پاپا مجھے واقعی کچھ پتا نہیں ہے وہ اسے لاہور چھوڑا آیا تھا یہ جھوٹ تم کسی اور سے بول مجھے صرف سچ بتاؤ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تیز لہجے میں کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا حسن نے احتجاج کیا لاہور وہاں چھوڑا آیا تھا کسی سڑک پر اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی تم مجھے یا اسکندر کو بے وکوف سمجھ رہے ہو اس نے اس لڑکی سے شادی کی ہے اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا بے وکوف مت بناو ہمیں قاسم فاروقی بھڑک اٹھے میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تم نے اس سے پوچھا نہیں پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی اگر اسے یہی کرنا تھا پاپا اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کی تھی اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا اور اگر ضرورت پڑے تو بیرف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائے جا سکے مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے تا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے بس یا کچھ اور کاسم فاروقی نے اس سے میں کہا پاپا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں حسن نے احتجاج کیا تم یہ کیسے کروگے یہ تم خود جان سکتے ہو مجھے صرف یہ بتانا تھا تمہیں کیا کرنا ہے پاپا پلیز آپ مجھ پر یقین کرے میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا حسن نے کہا تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے مگر تمہیں یہ نہیں پتا اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن کسی صورت بھی نہیں قاسم فاروق نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں اگر پتا نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتا کرواؤ کہ وہ کہاں ہے سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا پاپا وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں میں فیلحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہے تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتا حاصل کرو اور سالار کو کسی طرح بھی یہ پتا نہیں چلنا چاہیے سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل کی ہے اگر مجھے یہ پتا چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو پھر تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے میں اس گندر کو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں وہ حاشم مبین کو تمہارا نام دے دے اس کے بعد حاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے کاسم فاروقی نے قطیت سے کہا پاپا میں کرتا ہوں کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ مکین کی انداز میں دہراتا جا رہا تھا وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع بھسا تھا ادھر سالار چند دن گھر بیٹھا رہا مگر پھر زید کر کے اس نے کالیچ جانا شروع کر دیا حاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کی ہوئے تھے اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی وہ لاہور میں ہی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے سلار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لئے انام کا اعلان کیا وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا نام دیا تھا اور اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے پاس اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائیں ہوں گے اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور خود جانتا تھا بابر جاوید سیرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا تھا مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا وہ حاشم مبین کے گھر عرصے کے دوران سالار امامہ کی کول کا منتظر اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کول بھی کیا مگر اسے موبائل آف ملتا اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں گئی اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا اور بار بار اسے کیوں نہیں کر رہی بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے اسے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی وہ پوری طرح فسا ہوا تھا سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں چھوٹ بولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی وہ خود سلار بھی چاہتا تھا خود سلار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے وہ جاننا چاہتا تھا امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہے حاشم مبین احمد بھی یہی کروا رہے تھے اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے اور شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے گم ہوتی جا رہی تھی اسے اب یہ سب کچھ ایک ہماکت لگ رہا تھا ایسی ہماکت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی اسکندر اور طیبہ اب ہما وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقائدہ اجازت لینی پڑتی تھی حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا کس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو سو مچ ایک شیئر عرض کرتی چلوں ٹوٹی پھوٹی اکشتی اور خوشک سمندر دیکھا تھا کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا کل پھر ملتے ہیں اللہ حافظ